موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ آپ کے لئے لائے ہے فیوچر ٹی وی ماہ رمضان میں پروگرام فضلت رمضان اور میں ہوں آپ کا مذبان مفتی عابد مبارک المدنی ہم انشاءاللہ عز و جل رمضان میں ساتھ رہیں گے اور میں بتاؤں گا آپ کو کچھ باتیں فضلت رمضان کے متعلق سب سے پہلے تو تمامی مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور رمضان المبارک کے ان عظیم ساتھوں برکتوں رحمتوں مغفرت بھرے لمحات جہنم سے آزاد کیے جانے والے خوش نصیب لوگوں کے لئے بشارتیں یہ سب جو آ رہی ہیں وہ اس مبارک مہینے میں آ رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے پہلا اشرا رحمت دوسرا مغفرت تیسرا جہنم سے آزادی کا فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن فرمایا میرے آقا نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساما رمضانا وقاما لیلہا ایمانا و احتسابا غفیرا لہو ما تقدما من غنبہی او تأخرا اس حدیث کو روایت کیا مختلف کتب احدیث میں مشکاش شریف جلد اول صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر بھی موجود ہے اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی کہ تراوی کی نماز ادا کی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو اور اپنے روزے کا احتساب کرنے والا ہو تو اس سے پہلے کے گناہ پخش دیے جاتے ہیں جو بھی ہوئے اتنا عظیم و شان مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب برکتیں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا قرآن بھی عطا فرمایا خود رحمان نے اپنا ظہور بھی فرمایا جن کے صدقے میں فرمایا اللہ علا کا لما عذرت ربو بیا اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا تو آج کہ اس پہلے پرگرام میں مبارک بات کے ساتھ یہ امید پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم گنے گاروں سیحہ کاروں زلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں جو پورا سال گناہوں میں غرق رہتے ہیں وہ کون سا گناہ ہیں جو ہم لوگوں سے سرزد نہیں ہوتا بنی اسرائیل ایک گناہ کی وجہ سے بگاڑ دیے جاتی تھی شکلیں ان کی آج وہ سارے کے سارے گناہ مجموعی طور پر ہم لوگوں کے اندر پائے جا رہے ہیں وہ ساری برائیاں پائے جا رہی ہیں وہ معاشرتی برائیاں وہ کم تولنے کی برائیاں وہ زخیرہ اندوزی کی برائیاں وہ لوگوں کے گلے کٹنے کی برائیاں وہ ساری پائے جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم بگرتے نہیں اور اس رحمان نے ہم پہ کرم فرمایا ہوا ہے اب اس کرم کے ساتھ وہ ہم پر مزید مہربانی فرما رہا ہے کہ تم صدر جاؤ وہ چاہتا ہے صدر جاؤ تو میں تمہیں دے رہا ہوں رمضان میرا اللہ فرماتا ہے اور وہ رمضان صرف تمہیں نہیں دے رہا یہ روزے سرف تم پر پہلی مرتبہ کوئی مقرر کیوئی عبادت نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے نا ان کو بھی دیئے ان سب امتوں کے روزے تھے کیوں لَعَنْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ پرہزگار ہو جاؤ اس اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ چانس مل رہا ہے چانس پہ چانس چانس پہ چانس چانس پہ چانس قوم تو ایسے ہیں کہ سو میں سے سو فیصد فیل ہیں لیکن شانِ محبوبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر چانس مل جاتا ہے تو اس دفعہ پھر چانس مل رہا ہے ہمیں پھر رمضان مل گیا ماشاءاللہ اب یہ رمضان جو ہے اس کو ہم نے برکتیں سمیٹھتے ہوئے گزارنا ہے اس کی رحمتیں لوٹتے ہوئے گزارنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ممبر پہ پاؤں رکھا آمین دوسرے ممبر پہ پاؤں رکھا آمین تیسرے ممبر پہ سٹیپ جب چڑھے تیسرے پہ فرمایا آمین صحابہ اکرام علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو کبھی آپ نے آمین آمین اور آمین تینوں سٹیپ پہ نہیں فرمایا میرے آخو علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل دعا کر رہے تھے پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے 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 لازم نہ کروالے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں ان کے لئے جنت کا بڑا شاندار انتظام ہے لیکن اگر انہوں نے خدمت نہیں کی ستایا رولایا تو بیڑا غرق بھی برابر کا ہونا ہے کیونکہ فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں پھر فرمایا جب دوسرے سٹیپ پر گیا تو پھر عبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تباہ ہو جائے برپات ہو جائے ناک خاک آلود ہو جائے میں نے کہا آمین خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتے ہیں کوئی اپنے انگوٹھوں کو چومتا ہے اپنے آنکھوں سے لگاتا ہے کوئی درود السلام پڑتا ہے کمال لوگ ہیں اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو میرے آقا علیہ السلام کا نام بیعذبی سے لیتے ہیں اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں اور دروشری بھی نہیں پڑتے لا پروائی کرتے ہیں بڑی وعید ہیں ان کے لیے پھر تیسری مرتبہ جب آمین کی وجہ بیان فرمائی تو فرمایا کہ پیارے حبیب علیہ السلام دعا کر دیجئے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس رمضان کے مہینے میں عبادات کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کر لے توبہ ہو جائے برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے مہر لگا دی آمین میرے آقا علیہ السلام آمین کہے اور قبول نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے اب سمجھئے اس چیز کو یہ تینوں دعائیں فرشتوں کے سردار کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں ان تینوں دعاؤں پر تو رمضان میں جس کے والدائیں حیات ہیں آج تک حدمت نہیں کی تو بھی توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے بندہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتا ہے عبادت کرتے ہوئے اگرچہ چکر متنے ڈالا ہوا ہے چکر چکر سمجھتے ہیں نا چکر مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹائر گھوم رہا ہے اور پینڈل مارے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ پینڈل نہ مارے پاؤں ہٹا لیں اب پینڈل چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا پورے گیارہ مہینے شیطان گھما گھما کے گھما گھما کے گھما گھما کے بیڑا کرک کیا رکھا اب یہ ایک مہینے کے لئے قید ہو گیا ہم ابھی بھی اس کی چکر میں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گمنا نہیں ہے رک جانا ہے توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے رمضان میں تلاوت قرآن تحجد سیری میں اٹھنا ہوتا ہے ویسے کون اٹھے گا سیری میں اٹھتے ہیں موہت دھوتے ہیں تو آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جب آپ سیری کرنے کے لئے اٹھے ہیں تو موہ تو دھونا ہے ہاتھ بھی دھونا ہے بھئی ہاتھ دھونا ہے تو آپ کون یہ تک دھولیں یہاں تک آ دے کیوں دھو رہے ہیں پورے دھولیں موہ دھونا ہے تو پورے دھولیں سبحان اللہ اور بھائی جب موہ دھولیا ہاتھ دھولیا تو باقی کیا رہ گیا ہاتھ کو گلا کرو سر پہ پھرو تین فرس پورے ہو گیا پاؤں بھی دھوئی لویا پاؤں دھولیا تو ہو گیا پورا بھوزو اب بھوزو ہے تو کھانا رکھا ہوا ہے چلو بھئی جلسی سیری کر لو اب بھی آیا جانواز بچھایا اور نیت ماننی اللہ اکبر دو رکعہ تماش تحجد سبحان اللہ تیس دن جب تحجد پڑھیں گے کمال نہیں ہو جائے گا عادت بن جائے گی تحجد پڑھنے کی سبحان اللہ یہ برکت کہاں سے آجے گی یہ رمضان سے آئے گی تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتائے جا رہا ہوں یہ رمضان کی برکتیں ہیں اور ہمیں ان برکتوں کو حاصل کرنا ہے اور برکتیں حاصل کرنا بہت آسان ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان برکتوں کے متعلق بہت بہترین تربیت فرمائی خود اپنا معمول ترابی کا رکھا اپنا معمول نوافل کا رکھا اپنا معمول تلاوت قرآن کا رکھا ایسا تلاوت قرآن کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ وسلم مل کر ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے دور کیا کرتے تھے تو ہمارے لئے صحیح ایک چیز انہوں نے فٹ کر دی اب ہم نے آگے بڑھنا ہے امید ہے میری باتوں کو آپ نے ضرور غور سے سنا ہوگا اور نہ صرف سنا ہوگا بلکہ عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے اور یہ بہت آسان آسان باتیں ہیں میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس میں عبادات اور ریاضات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تحجد کی بھی توفیق اطاف فرمائے تلاوت کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ تعالی محمد وعیلہ علیہ وصحبی اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بات چل رہی تھی فضلت رمضان کی اور رمضان المبارک میں جو موقع ہمیں اللہ رب العزت نے دیئے پیار آقا علیہ السلام کے صدقہ و طفیل اس میں احادیث میں بھی بہت سے باتیں مروی ہوئی چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو الترغیب والترہیب کی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ففٹی فائف پر مذکور ہے کہ رمضان کے روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں بندہ روزہ رکھتا ہے اچھا روزہ ہے کیا روزہ ہے کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ میں بندہ کیا کرتا ہے روزہ میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے حلال کیے وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے وہ کیسے وہ حلال اللہ رب العزت نے اس پر روٹی کی کھانا دور پانی وہ سب اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو چیزیں بارہ مہینے حلال ہیں وہ اللہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو پھر حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس ساؤں مولی روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں خود ہوں سبحان اللہ بھئی کسی ایک نیک کام کی جزا یہ ہے کہ آپ کو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا آپ کو جنت میں ایسا محل دیا جائے گا آپ یہ نیک کام کریں گے آپ کو یہ انام ملے گا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بقیہ انامات تو اپنی جگہ پر یہ انامات جس نے تخلیق کیے ہیں وہ خالق لمیزل کہتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں میں رب روزے کی جزا ہوں تو روزہ رکھنے والا خالق لمیزل کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے مو سے جو مہک آتی ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو وہ بہت پسند ہے کیوں کیونکہ اس نے میرے لئے روزہ رکھا اور شدید پیاس میں ہے اتنی بھوک میں ہے اس کا دل چاہ رہا ہے اور اس کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی کچھ نہیں کھا رہا وہ دیکھ بھی نہیں رہا پھر بھی ایک گھوٹ بھی پانے نہیں پی رہا کہ تھوڑی سی پیاس ہی بجھا لو کیوں کیونکہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ میں جس کے لئے روزہ رکھے ہوئے ہوں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا وہ رب عزت و جل تو دیکھ رہا ہے تو اس ایمان کی وجہ سے یہ خلوت میں بھی اس حال میں رہتا ہے جس حال میں یہ روزے کی حالت میں جلوت میں ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بھی ایسے ہی رہتا ہے تنہائی میں بھی ایسے ہی رہتا ہے نہیں کھاتا کیونکہ یہ اللہ کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس میں روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لئے اور جگہ کے مقابلے میں ایک لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سواری کرنے کا ثواب اور ہر دن اور رات میں نیکی لکھے گا یہ روایت سہا ستہ میں ابن ماجہ نے کی ہے جلد تین ہے صفحہ فائیو ٹو تھری پانچ سو تئیس تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مکہ اور مدینے میں رمضان کرتے ہیں سبحان اللہ عز و جل لیکن جو نہ کر سکے تو وہ بھی ٹینشن نہ لیں رمضان میں آلریڈی عجر و ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے جس نے رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہا یا ایک نیکی کی ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں ایک لاکھ مرتبہ وہ نیکی کی گیارہ مہینے جو سواب ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے ملتا ہے دروشریف ایک مرتبہ نہیں ایک لاکھ مرتبہ پڑھنا ہو گیارہ مہینے پڑھو رمضان میں ایک بار پڑھو تو اس ایک لاکھ کے برابر سواب دیا جاتا ہے رمضان میں تو آلریڈی بڑھا دیا جاتا ہے لیکن جس کو اللہ رہا پولیسیت نے بلا لیا جس کو پیارے آقا علیہ السلام نے پھر دربار میں حاضری کی اجازت دے دی اچھے بات ہے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے بلاوے کا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں ایسا نہیں ہمارے پر پیسہ ہے تو ہم جائیں گے جن کے پاس نہیں ہوتے ان کا پیسوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اور جن کے پاس ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں امیروں کی مضمت نہیں کرتا دین اسلام مضمت کرتا ہے مال گن گن کر جمع کر کے چھپا کے رکھنے والے زکاة نہ دینے والے صدقہ نہ دینے والے خرچ نہ کرنے والے ان پر اسلام کہتا ہے کہ خبر دار تم نے نہیں دیا یہی مال تمہارے گلے پڑے گا لیکن جو اللہ کی نامیں دیتے ہیں اور امیر لوگ ہیں ان کی بھی بڑی فضلت ہے سبحان اللہ صحابہ اکرام علیہ مرضوان کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں اور اپنی بات کو کمپلیٹ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا صحابہ اکرام تشریف اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مال وہ فلا 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 امیر صحابہ ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کر کے وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں کچھ ایسا کرم فرمائی ہے کہ ہماری نیکیاں ان کے برابر ہو جائیں میرے آخہ علیہ السلام نے غریب صحابہ کو تصویر شاد فرمائی کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو زمین پر سونا خیرات کرنے کا سواب تمہیں دیا جائے گا اور جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا عجر و سواب ہے اب کما قال خوش ہو گئے چلے گئے تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلہ اب کیا ہوا بلے اب امیر صحابہ کو پتا چل گیا کہ ہم یہ نیکی کرتے ہیں اب انہوں نے بھی کرنا شروع ہو گئے اور وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اب ان کی نیکیاں دوبارہ ہم سے زیادہ ہو گئیں تو میرے آخہ علیہ السلام نے فرمایا ذالکا فضل اللہ یوتی ہی مئی شاہ یہ تو اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرے سبحان اللہ تو مالدار لوگ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی بڑی ستائش ہے ان کی بڑی تحسین ہے ان کے لئے بڑا انام ہے مضمت ان مالداروں کی ہے جو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے نام پر بھی نہیں اور کچھ بدنصیب تو ایسے ہیں جو جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے اپنے بچوں پر بھی نہیں لگاتے اپنے گھر بار پر بھی نہیں لگاتے وہ مرنے کے بعد ان کی دولت کیڑے کھاتے ہیں ان کے جسموں کو بھی کیڑے کھاتے ہیں اور غریب پیسہ ہے ہی نہیں خرض کرنے کے لیے تو ٹینشن نہیں ہے کوئی بات نہیں تسبیحات پڑھو مال خیرات کرنے کا سوا ملے گا سبحان اللہ رمضان میں پڑھو اور رمضان تو شروع ہو گیا آج پہلا رمضان تو شروع ہو جائیں تسبیح لیں کاؤنٹر لیں کچھ بھی لیں گن گن کے پڑھیں یا بغیر گن کے پڑھیں اور یہاں سے پڑھنا شکر ہے سبحان اللہ عزو بجل آپ دیکھتے جائیں ایک برتبہ سبحان اللہ بولیں گے ایک لاکھ بار سبحان اللہ کا سواب ایک مرتبہ الحمدللہ بولیں گے ایک لاکھ بار الحمدللہ کا سواب ایک مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے ایک لاکھ مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا سواب ایک بار دروشری پڑھیں گے ایک لاکھ مرتبہ دروشری پڑھنے کا سواب یہ فضلتیں ہمارے گھر بار پر رحمت کے دروازے کھول دے ہم پر رحمتوں کی بارشیں فرما یہ رحمت والا عشرہ مولا ہمارے گھر کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھاپ لے الائی رحمتوں کا ہم پر نزل فرما مانگیے رحمتیں مانگیے مقفلتیں مانگیے بکششیں مانگیے دیتا ہے وہ رب کسی کو مایو سے نہیں کرتا اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین وصل اللہ علیہ وسلم